السلام علیکم ویوز کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام ویوز خیریت سے ہوں گے ملائیشیا کے شہر کوالا لمپور سے تمام ویوز کو خوش حامدید آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ملیشیا میں سٹیل فکسر کی سیلتی کیا ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوا ٹائم ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ تمام تک ڈیٹیلز ہم اس ویڈیو میں یعنی کہ ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی و موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ملیشیا میں سٹیل فکسر کی کیا سیلری ہوتی ہے تو ملیشیا میں جو سٹیل فکسر ہیں اس کی جو سیلری نارمل جو ایک آزاد بندے کی ایک نارمل جو کہ منیمم چل رہی ہے ستر پہ جتر اسی اس طریقے سے تو ہیلپر اگر سٹیل فکسر کا اس کی اتنی ہی ہوگی اگر کاریگر ہے تو اس کی بھی یعنی کہ جو فیلڈ میں سیلری چل رہی ہوتی ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہی ہوتی ہیں کہیں پانچ یا دس کم زیادہ ہو سک ہوتی ہے لیکن کوئی تنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے جو کہ کاریگر ہے اس کا نوے سے سوڑ نارمل سیلری چل رہی ہے چاہے وہ ایرکون کا ہو چاہے وہ الیکٹریشن کا ہو چاہے وہ سٹیل فکسر ہو جو ایک کاریگر ہے اس کی نوے سے سوڑ یعنی کہ آپ لگا لیں بارہ سے تیرہ روپے گھنٹہ جو کہ نارمل وہ اتنی آرام سے ملتی ہیں آگر کوئی اچھی کمپنی ہے ٹھیک ہے یا آپ کا ایکسپیرینس کی بیس پہ اگر آپ کو ایک زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ا کی کمپنی میں ہے یا کسی ایک ہی بوس کے ساتھ تو آپ کو یعنی کہ ایک دو روپے یعنی پر گھنٹہ آپ کا بڑھا بھی سکتے ہیں چودہ پندہ روپے گھنٹے پہ بھی آپ کی سیلری ہو سکتی ہے یا چھوٹی کمپنی ہے وہ کم سیلری دیتی ہے اگر کوئی بڑی کمپنی میں ہے وہ آپ کو زیادہ فسیلیٹیٹ کرتی ہے بینیفیٹس دیتی ہے تو وہاں آپ کی سیلری زیادہ ہو سکتی ہے باقی جو اگر نارمل جو کہ ایک عام ہیلپر کی سیلری ہے وہ ست سیلری کے درمیان چل رہی ہے جو کہ ازاد کام کرنے والے میں ان کی سیلری کی بات کر رہا ہوں اگر آپ سٹیل فکسر کی کمپنی میں ایگریمنٹ پہ ملیشیا کی یا کسی کمپنی کا ویزا لے کے آئے ہیں ایگریمنٹ پہ جو کہ نارملی تین سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کی سیلری وہ کمپنی ڈیسائیڈ کرے گی آپ کو پچاس رنگٹ بیسک دیتے ہیں آٹھ گھنٹے کی پچپن دیتے ہیں یا ساٹھ دیتے ہیں کیونکہ نارملی جو کہ کمپن ایگریمنٹ پہ آتے ہیں ان کی سیلری کم ہی ہوتی ہے جو ستر پنجھتر اسی تو میں آزاد بندوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کا ویزا بھی اپنا سب کچھ اپنا میڈیکل ریایش ٹرانسپورٹ سب کچھ ان کا اپنا ہوتا ہے ان کو صرف سیلری مل رہی ہوتی ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں اس جگہ سے جبکہ جو ایگریمنٹ والا بندہ ہے اس کو کمپنی ریایش بھی فریمی دیتی ہے میڈیکل بھی دیتی ہے ٹھیک ہے کچھ کمپنیاں شاید کھانا بھی دی ہوتی ہوں یا زیادہ تر کا کھانا اپنا ہی ہوتا ہے باقی ان کا کام ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کا ریگولر کام ہوتا ہے کسی بھی صورت میں ان کا کام ختم نہیں ہوتا تین سال کا جو ایگریمنٹ ہے کمپنی اس کو کام دے گی تو کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا یہ پچاس پچپن یا ساٹھ جس طرح بھی یعنی کہ آپ کا ایگریمنٹ ہے آپ اس پہ ایگریمنٹ پہ غور کریں دیکھیں پڑھیں تسلی سے پھر سائن کریں اس کے بعد آپ یعنی کہ ٹریبل کریں نہ کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے ویز حاصل کر لیا ہے بس اتنی سیلری ہے سنا اور چل پڑے تو پھر اس طرح سے دھوکے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کافی ہمارے دوست ایگریمنٹ کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کو اپنے دوست کو بھائی کو ساتھ لے جائیں کسی اور سے پوچھ لیں ترجمہ کر آگے پھر آپ فائنل کر لیں کہ آپ نے سیلری پہ جانا یا نہیں جانا کہ آپ کو یہ ایگریمنٹ بارے میں آتا ہے جو انہوں نے شرائ کریں گے یہ سیلرییاں دیں گے یہ بینفیٹس آپ کو نہیں دیے جائیں گے تو آپ اگر سمجھ لیں اچھے طریقے سے جو اگر آپ کو پسند آئیں آپ کو بارے میں ہے تو پھر آپ سائن کریں ورنہ آپ چھوڑتے ہیں اس کو کوئی لازم تو نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے اوفر کی ہے جو بھی یا آپ پتا کرنے کے لیے گئے ہیں کسی ایجنسی پہ تو آپ کو وہ ایگریمنٹ پڑھ کے سنا دیا گیا ہے یا بتا دیا گیا ہے کہ یہ امپنی کی طرف سے دی جائیں گی اور یہ یہ آپ کو نہیں دی جائیں گی تو پھر یعنی کہ آپ سوچ سمجھے خود فیصلہ کریں یہ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ کو ایک اوفر مل گئی تو آپ ہر صورت اس کو قبول کرنا ہی ہے ایسا نہیں ہے آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ سائن نہ کریں آپ انکار کر دیں اور نیکس ٹیم جو کہ کوئی اوفر آئے اسی ایجنسی پہ آپ اس کو بول دیں کہ بھئی نیکس ٹیم اگر کوئی اس طرح کی اوفر آئے تو آپ مجھے بتانا تو پھر میں دیکھوں گا اگر مجھے بارے میں آئے گا تو میں ضرور جاؤں گا یا آپ کسی اور کنٹری میں آپ اس سے بہتر ح حاصل کر سکتے ہیں تو اس کنٹری میں جا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹوپک پسند آیا ہوگا کہ سٹیل فکسر کی کیا سیلری ہوتی ہے ملیشیا میں جو کہ میں نے آپ آپ کو بتایا کہ کمپنی کے انڈر میں جو اگریمنٹ پہ آتے ہیں پچاس پچپن ساٹھ ایسے ہوتی ہیں اور جو ازاد ہیں ان کی ستر سے اسی کے درمیان ہوتی ہے ہیلپر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کاریگر ہے کاریگر ہیں ان کی نوے سے سو نورمل جو کہ بیسک ہوتی ہے کہ ازاد بندے کی تو اس طریقے کیسے کمپنی میں بھی اس کی سافزار ہے سیلری زیادہ ہی ہوگی کمپنی میں ممکن ہے اس کی ستر پنجتر ہو کیونکہ جو ہیلپر کی تھی وہ پچاس پچپن ساٹھ تو کاریگر کی یقیناً دس پندرہ رنگٹ زیادہ ہی ہوگی جو ممکن ہے پانچ رنگٹ اور زیادہ ہو تو اس سے زیادہ فرق ہوتا نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹوپک پسند آیا ہوگا کہ ملیشیا میں سٹیل فکسر کی سیلری کتنی ہوتی ہے اگر آپ اسی طرح کی ملیشیا کی جوب سیلری اور ملیشیا سے ریلیٹڈ انفارمیشن اور ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تک کہ آنے والی ویڈیو کے لئے اس نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ